سبحان اللہ و بحمدہی کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سعیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ و بحمدہی سو بار کہہ لے کتنا آسان ہے ابھی آپ کہنا چاہیں چند منٹ میں کہا جائے گا تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی شخص عمل لے کر نہ آئے گا یعنی اللہ کی حمد کہنا اللہ کی تصمیح کرنا اتنا بڑا کام مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے حضرت ابو حریرہ کے روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہی دن میں سو مرتبہ کہا پہلی روایت میں تھا نا کہ صبح اور شام کو کہا اب یہ کہ دن میں کسی نے کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر یہ دونوں روایات نوٹ کر لینے کی اور ایک دوسرے کو سنانے کی ہیں بخاری کی چہزار چار سو پانچ نمبر روایت ہے سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تجھے وہ کلام نہ بتلا ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہے میں نے عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے وہ کلام بتائیے جو اللہ کو بہت پسند ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدی ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور وہ اللہ کو بہت پسند ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تو یہ کلمات رب تعالیٰ کو بہت پسند ہیں دونوں ہی میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تصویح ہے یہی روایت ہمیں بخاری میں چھے زار چار سو چھے نمبر پر بھی ملتی ہے